جب روزہ اس شعور کے ساتھ رکھا جائے کی اللہ کے لئے رکھا گیا ہے آپ نے وہ حدیث سنی نابی کی من ساما رمضان ایمان و احتسابا جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ ایمان کے ساتھ کا مطلب یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگی جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا توحید نہیں ہوگی اس کی کوئی نہیں کہ اللہ کیا قبول نہیں اور احتساب کے ساتھ رکھے یعنی اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید کرتے ہوئے کہ اللہ ہماری اس بھوک اور پیاس کو قبول کر لے ہماری اس تڑپ کو ہماری اس درد اور تکلیف کو قبول کر لے یہ بھوک اور پیاس اللہ کے لئے ہو تو اللہ رب العالمین کو یہ روزہ پسند ہے اس لئے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں دینے والا ہوں ایمان والی کی تو نمازی بھی اللہ کے لئے ہوتی ہیں قربانیاں بھی اللہ کے لئے ہوتی ہیں پھر روزہ میں ایسی کونسی خاص بات ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے لئے خاص کر لیا ایمان والا تو نمازی بھی پڑھتا ہے تو اللہ کے لئے پڑھتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لئے لیکن اللہ نے روزہ کو ایسی کونسی فضیلت دی ہے کہ سارے عبادتوں کے بارے میں لینے کا روزہ کے بارے میں فرما رہے ہیں روزہ میرے لئے ہے وہ انا عجی بھی اور روزہ کی جزا میں دوں گا یہ میرا اور بندی کا پرائیوٹ معاملہ ہے مخصوص معاملہ ہے سیکریٹ معاملہ ہے اس میں اور کوئی تیسرا شریک نہیں ہے تو جس طرح اس کی طرف سے کوئی شریک نہیں ہے میری طرف سے بھی کوئی شریک نہیں ہے میں کتنا سواب دینے والا ہوں میں جانتا ہوں